اسلام کنسٹرمینٹس آج سٹارٹ کریں گے سیکنڈ ٹام کا فرس چپٹر چپٹر نمبر ایٹین فارمکولوجی فارمکولوجی ہے کیا اور ڈیلی لائپ میں اس کا کیا یوز ہے اور ہم سے ریلیٹڈ اس میں کیا چیزیں ہیں ان چیزوں کو سمجھنے کی اور ان چیزوں کے بارے میں استعمال کی جو نولیج ہونا چاہیے وہ اس چپٹر میں ہم ڈسکس کریں گے فارمکولوجی بیسیکلی اسی سٹڈی آف ڈرگ کمپوزیشن ڈرگ کمپوزیشن کیا ہے اس کی پروپٹیز کیا ہوں گی اور میڈیکل اپلکیشن کیا ہوں گی اس کی اس کو کس طرح سے استعمال کیا جائے گا کسی بھی مقصد کے لیے ڈیسورسی آف ڈرگ آر آلسو سٹڈی آف ڈیلی فارمکولوجی تو ڈیفائن فارمکولوجی اینڈیسٹینگویش ایڈ فارمیسی فارمیسی آنڈ فارمکولوجی جو ہیں وہ دونوں ڈیفرنٹ ٹرمز ہیں فارمکولوجی کیا ہے اور فارمکولوجی نیکسٹ ٹرم ہے فارمیسی تو اس میں ڈرگ کمپوزیشن کے بارے میں سٹڈی کریں گے کہ اس کی کمپوزیشن یعنی وہ کن کن چیزوں سے مل کر بنا ہے اور اس کی پروپٹیز کے بارے میں اور اس کی میڈیکل اپلیکیشنز کیا ہیں کہ اس کو میڈیکلی کہاں کہاں استعمال کیا جاتا ہے تو یہ ہے فارمکولوجی فارمیسی کیا ہے یہ ایک نام ہے ایک نام کی طور پر اس کو استعمال کیا جاتا ہے اگر آپ اپنے اردگرد دیکھیں تو وہاں پر آپ کو فارمیسیز جو ہیں وہ بہت زیادہ نظر آئیں گی تو یہ ایک پروپیشن ہے تو چاہے اگر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ فارمکولوجی اور فارمیسی جو ہیں وہ دونوں ایک ہی ہیں فارمکولوجی اور یہ سینونیمز ہیں لیکن ان دونوں کا ایک ڈیفرنٹ ہے کہ فارمکولوجی، ڈرگ کمپوزیشن، پروپٹیز اور میڈیکل اپلیکیشن کے جیسے کوئی ڈرگ ہے یا کوئی میڈیسن ہے اس کی کیا پروپٹیز ہیں، اس کا استعمال کیا ہے اور فارمیسی کیا ہے؟ ایک پروپیشن ہے تو نیکسٹ ون ہے بسکرائب دی بریف ہیسٹریو فارمکولوجی اور فارمکولوجی کے بارے میں ایک بریفلی اس کو ڈسکرس کرے گے ایک فارمکولوجی ہے کلینیکل جو کہ کلینیکل فارمکولوجی تھی پلانٹس کو یوز کیا گیا انہوں نے پلانٹس کو استعمال کیا اس میں سے بہت زیادہ میڈیسنز بغیرہ نکالی اور اس کا ایک اچھا بینیفٹ بھی نظر آیا کہ جو چیزیں پلانٹس سے نکالی چاہ رہی تھی اور ان کا استعمال کیا جا رہا تھا اسے جو لوگ تھے ان کو فائدہ ہو رہا تھا فارمکولوجی دیویلپ اندر نائنٹین سینچری ایزا بائیو میڈکل سائنس اب ڈرگ کیا ہے ڈرگ کا استعمال اب ڈرگ جو ہے اینی سبسٹانس that when absorbed into the body of a living organism alters the normal body function is known as ڈرگ ڈرگ are broadly classified into two types اب یہ ایک ایسا ڈرگ ہے جس کو آپ لو بوڈی میں اگر آپ کھاتے ہو تو جیسے ہی بوڈی میں absorb ہوگا جذب ہوگا جیسے ہی آپ کی بوڈی کا حصہ بنے گا کوئی بھی living organism کھائے تو normal body function نہیں رہے گا alter مطلب change ہو جائے گا alter normal body function is known as ڈرگ تو ایسی تمام چیزیں جیسے ہی وہ بوڈی کے اندر جا کے بوڈی کی normal functioning کو ڈسٹرگ کریں اسے کہا جاتا ہے ڈرگ اب ڈرگ جو ہے اس کو classify کیا گیا ہے two تو وہ ہے آپ کے پاس ایک ہے pharmaceutical drugs pharmaceutical and addictive drug medicine کو بھی drug کہتے ہیں pharmaceutical drug اور medicinal drug اب اس کو medicinal drug بھی کہا جاتا ہے pharmaceutical drug اور medicinal drug is defined as any chemical substance used to the diagnose کسی بھی بوڈی کے اندر کسی چیز کو diagnose کرنا diagnose کسے کیا جاتا ہے بیماری کو اس کو cure کرنا اس کا علاج کرنا اس کا treatment کرنا اور اس کی preventions کیا ہیں اس کو دیکھنا تو یہ ساری چیزیں کس میں آئیں گی pharmaceutical میں pharmaceutical drug اور medicinal drug is defined as any chemical substance used to diagnosis cure treatment or prevention of disease some drugs often make person depend on them اگر کوئی انسان ان پر depend کرنا start کر دے کہ مجھے یہ میڈیسن کھانے پہ مجھے سکون مل رہا ہے تو اس کو کھاتے جاؤ تو یہ پھر کس میں چلا جائے گا addictive drug میں چلا جائے گا اگر اس کو عادی ہو گیا ہے وہ کہ اسے کھانے سے اس کو سکون محسوس کر رہا ہے تو وہ اس drug کو ایک عادی ہو جائے گا یعنی اس کا عادی ہو جائے گا these may be called as addictive drugs addictive drugs وہ ہیں جس کا عادی ہو جائے انسان by using such drugs the person body become familiar to it and the user cannot function well without it جب تک اس کو نہیں کھائے گا اس کی body جو ہے وہ proper طریقے سے function نہیں کرے گی تو وہ اس کے لئے addictive ہو جائے گا تو ایسے تمام drugs کہا جاتا ہے addictive drugs next one what was the name of pharmacology until 1890 میں 1890 میں this subject of pharmacology was known the medifria medica differentiate between prescription and non prescription drugs drugs اب ایسے تمام drugs ایسے تمام drugs are sold only on physician اگر کوئی ڈاکٹر کہے گا کوئی physician کہے گا تو ہی یہ sold ہو سکتے ہیں انہیں کہا جاتا ہے یہ ہیں آپ کے پاس اور these included انٹیبائیوٹکس ہیں اور نون ڈرگز جو ہیں are sold over the counter because these are considered safe enough تو یہ کافی save ہوتے ہیں جیسے آپ پینا ڈول لے لو یا آپ کے پاس اور بھی ایسی ڈرگز ہیں ایسی میڈیسن ہیں جو سی ہیں کپ سی بخار کے لیے تو آپ لوگ سی لے سکتے ہیں وہ ڈوکٹر نہیں بھی ریفر کرتا تو آپ کو مل جاتی ہیں لیکن ایسی ڈرگز جو نہیں ملیں گی ڈوکٹر کی اجازت کے بغیر جب تک وہ نہیں بولیں گے تو انہیں یہ ہیں آپ کے پاس اور جو مل جائیں وہ یہ